دسیرہ مبارک ہو تمہیں بھی تمہیں بھی اور تمہیں بھی مجھ مجھ میں آگ لگا دی تھی میں نکلتی ہوں مجھے ذرا پٹا کے کھرے دیں میں نہیں چلتی ہوں مجھے بھی پٹا کے کھرے دیں چلو 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 میں تو بام ہی کھری دوں گے اٹم موم کے دھماٹے سے کتنی آواز آتی ہے نا صحیح بات ہے اے رکھ 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 پیپر والے اے رکھ 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 پیپر دے پیپر دے یہ لے تیرے پیسے جا مر گئی کیوں وہ میں مر گئی میرے بہو مر گئی وہ مجھے مار گا لے گی میرے بہو کا قتل کر دے گی یہ ہم دونوں کو چوٹی کی طرح مسل دے گی لیکن کیوں کیوں پتا تھی ہوں وہ بھی دسے رے کا دن تھا وہ بہو کو لے کر سونا خریدنے گئی تھی اے پہلے مجھے دیں دیکھ وہ شادی کے بعد کا یہ تیرا پہلا دشیرہ ہے اس لئے میں تجھے یہ سونے کا سیٹھ کرید کے دے رہی ہوں تینکیو ساسو ما لیکن تُو اسے پرتھا بنا کر ہر دشیرے کو مجھ سے ایسے سونے کے سیٹ ایکسپیکٹ نہیں کرنا ہاں اگر مگوانے چاہنا ساسو ما تو اگلے دشیرے پر میں آپ کو نیا سیٹھ کرید کر دے دوں گی تو تُو یہ ایسے پرتھا بنا ہی لے ہاں کہ ہر دشیرے کو اپنی ساس کو اچھے اچھے سیٹھ کرید کے دینا ویسے اپنی عمر کیا ہے ساسو ما کیوں تُو یہ سوچنے لگی کہ میں اور کتنے سال جیوں گی اور کتنے سیٹھ تجھے مجھے دینے پڑیں گے نہیں نہیں میں ایسے کچھ نہیں سوچ رہی تھی تُو ایسا ہی سوچ رہی تھی نہیں ساسو ما ایسے کچھ نہیں سوچ رہی تھی ایسا ہی 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 سوچ رہی تھی ساسو ماں کیوں بات کا بطنگڑ بنا رہی ہے چاہیے نا باتروم میں جا کر رومال سے ساف کر لیجئے ہی تائم گوڑ آپ کے یہاں باتروم ہے میری ساس ہے نا ساڑھی پر کوڑ رنگ گرنے کا بہانہ بنا کر مجھے گھر لے جاتی اور مجھے یہ سیٹس نہیں ملتے ہاں ہاں آپ کی ساس ایسی ہے ہاں ایک دم کنجس نمبر وان ان کے جیل سے تو اٹھنی بھی نہیں نکلتی یہ سونے کا سیکھ تجھے کون خرید کے دے رہا ہے تیری ماں ساسو ماں آپ باتروم جانے کری تھی نا میں باتروم نہیں جا رہی تھی مجھے رومال چاہیے بیر نہیں رومال چھوڑ چل تو پھر دوپڑ ساسو ماں بیجی آپ کی باتروم باہر سے بن نہیں ہوتی وہ تو اندر سے بھی بن نہیں ہوتی جسیرہ مبارک نہیں کہو گے سیچ کوئی بات نہیں ہم خوبی کہہ دیتے ہیں تمہارا سونا لوٹ کے اللہ نہیں اللہ نہیں یہ دیکھ رہو اسی پہ نظر رکھنا کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا بلنہ شوٹ کر دوں گی اپنا کام چالو رکھو ہلنا نہیں ہلنا نہیں شوٹ کر دوں گی جی تم ہماری گیروں میں شامل ہو جاؤ ساسو ماں نام مت لو ساس کا اسی کی اتتاکروں کے وجہ سے میں ڈاکو بنی ہوں میں آپ کی ساس کی نہیں میری ساس کا نام رہی تھی ساسو ماں مجھے بچا رہی تھی ہے وہ تو ایسا کہہ رہی ہے جیسی تیری ساس میرے پیچھے کھڑی ہے ہاتھ اوپر بے وکف تُو نہیں تُو جا کر پولیس کو بلا دیکھ کیا رہو بندک نیچے ہاتھ اوپر تمہیں نہیں چھوڑوں گی کبھی نہیں چھوڑوں گی تمہاری وجہ آج یہ بینڈیج میرے سر پہ ہے آج سے میں بینڈیج کوین کہلاؤں گی جیل سے نکلتے ہی میں تم دونوں کو چیتی کی طرح مسل دوں گی ختم کر دوں گی جس دن میں جیل سے چھوڑی وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا 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 مجھے بچالو مجھے بچالو دیکھا تم شرپنکھانی ہو تم تو سندری ہو رمبہ ہو میلکہ ہو بیشو سندری ہو تم تم چندرکانتا ہو وہ تو سب چھیک ہے لیکن تم کالو آرے میں تمہیں نہیں جانتی ایسا کیا کرتی ہو میں تمہاری سہل ہی ہوں دیو کی دیو کی اور کلن دیوی تمہیں دھون رہی ہے اس نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو میں تو ماری جاؤں گی بری جوانی میں میں تو چلے ایسا مت کرو ایسا مت کرو پلیز تم سنگا مجھے گھر تک تو چھوڑو ترجا کر اپنی باہوں سے کہے سکو کہ کلن دیو باہوں تو گھر میں اکلی ہے چٹکا دکھا دیا تم نے لٹکا دکھا ہم نے ٹڑا ہتم کوڑ ٹڑا اتنے جلدی کیسے آگئی ساسوما جہاں میں دروازہ ہی نہیں ذرا بھی سبر نہیں ہے ان میں آدھا گھنٹہ بھی چینسے نہیں بیٹھنے دیتی ایسا دیوی رادہ ورما مجھے کب سے اس دن کا انتظار تھا مجھے بھی میری کلن میری پیاری لادہ آرے کب آئی تو کب چھوڑی جل سے ابھی ابھی سیدھے یہاں چلی آئی آرے یہ بڑا اچھا کیا ہے تنے چل آجا وہ کہاں ہے کامشاہ سوما وہ تو آتی ہوں گی آرے کلن تو چھوڑ گئی لیکن میری سوچ میں تو عمر بھر کی کہتی بن کر رہا ہوں گی کسی جھیل کی وارڈن سے کم نہیں ہے میری ساسوما آرے اون کی بات چھوڑ تو تھک کر آئی ہوگی نا جا پریش ہو کر آ میرے کمرے میں ہم عورتوں کی پسند کی سبھی چیزیں رکھی ہے لپسٹیک پاوڈر کنگی سبھی سبھی برش برش وہ بھی رکھا ہے میمانوں کے لیے کامان جا وہاں میرا کمرہ ہے ابھی آئی تب تک تیری ساسوما بھی آتی ہوگی تینوں مل کر خوب باتیں کریں گے ییس آرے میں بلی بھی نہیں کر سکتی ساسوما آئے کی تو حیران ہو جائے گی بہو بہو کیا 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 تو پاگل ہے تو سچمچ پاگل ہے آرے درمازہ کھولا چھوڑ کے بیٹھی ہے تو آرے کیا ہوا تا مل کر سکتی آرے کیا کیا لیکن جگر کب لگے گا کب لگے گا تجھے لر مرنے کے بعد کیوں لگے گا مجھے یٹ اس کے چھوٹنے کی خبر سارے شہر میں پھیل چکی ہے کسی بھی مومنٹ ہو یہاں آسکتی ہے کیا کریں کیا کریں تیبل 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 برکتے ہیں تیبل برکتے ہیں آش نہیں لیکن یہ تیبل تو بہت ہلکا ہے اور وہ اتن باری ہے آرے کیا کریں آرے کیا کریں شوپا چاہریں شوپا کیا کریں ہے صوفا لگا جتے ہیں صوفا لگا جتے ہیں آرے آنا کھڑی خڑی دیکھ رہی ہے جا ایسے وقت میں بھی مدد مد کریں یہ یہ کہوٹک گیا ہے آ مکل آمکل میں کچھ مدد کروں صوتان آگ دیکھئے تو ساسما کون ہے آپ سے ملنے میں نہیں دیکھ سکتی نہیں دیکھ سکتی میں ایسے کیا کرتی آپ دیکھئے نا دیکھئے نا میری طرف میں تب کب سے درس نہیں تھی آپ کے درشن کے لیے درشن انتیم درشن ساسما آپ کی وجہ سے تو کلن کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہے ہاں جی نہ آپ کی وجہ سے میں پکڑی جاتی نہ مجھے جیل ہوتی تو بھول جا سب کچ میں تیرے ہاتھ جوڑتی ہوں تیرے پاؤ پرتی ہوں اپنا بدلہ بھول جا بھول جا بھول جا بدلہ تو چکا نہیں ہوگا ایسے نہیں کلن تمہیں اپنے کیے پر پچتاوا ہوا ہے تو سودھر گئی ہے اتنا ہی کفی ہے ہمارے لیے جا تو بہت تھک گئی ہے جا کر تھوڑی در آرام کر لے جو بھی کچھ کہا وہ بات میں کہنا ہم سے چھیک ہے اچھی بات ہے آپ بھی سو جائیے کیسے سو سکتی ہوں کیسے سو سکتی ہوں میں اگر میں سو گی تو یہ مجھے ہمیشہ کے لیے سلا دے گی کیا تروں میں کیا تروں میں ہی بچھلوں گے یہی چل چال اجا جا یہ جگہ سیف ہے اب بتا کی وہ یہاں کیوں آئے ہے سوال تو یہ ہے کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں ہم چھپ رہے ہیں کس سے اس کلن سے اس کو تو نام لینے میں مجھے در لگتا ہے کلن سے کیا درنا کیوں تجھے موت سے در نہیں لگتا اور وہ تو ہماری موت بند کر یہاں آئی ہے ساسوما وہ میرے بھولانے پر یہاں آئی ہے تو نے اسے یہاں بھولایا بزار میں زہر نہیں ملا تجھے جو موت کا اتنا ہی شوق چڑھا ہے ایٹیٹ اب اپنے ساتھ ساتھ میرا بھی قتل کروائے گی تو کیا بک رہے ہیں آپ ساسوما میں بک رہے ہیں تو کیا بک رہی ہے بے وکوف ساسوما آپ بھی وہی گلتی کر رہے ہیں جو ہمارا سماغ سنیوں سے کرتا آ رہا ہے ارے جب کلن کانون کی سزا کاٹ چکی ہے تو آپ کونسے جن کی سزا دے رہا ہے اسے سماغ بتائیے کیوں نہیں اپناتا اسے سماغ کیوں زندگی برے گنےگار کے روپ پہ جینے کو مجبور کر رہا ہے اسے سماغ کیونکہ وہ یہاں ہمیں مارنے آئی ہے نہیں بلکل نہیں وہ گنےگار تھی گنےگار ہے اور گنےگار رہے گی ساسوما کلن اب بہت بدل چکی ہے وہ بھی اس سماج کی ایک ذمہ دار ناغرک ہے بلکل اسی طرح جس طرح میں ہوں آپ ہے تو کیا وہ کسی کی ساس بن گئی ہے جیل میرے رہتے نہیں ساس بن گئی ہوتی تو کبھی نہیں سدھرتی کیا سوما وہ فوٹوگرپر بن گئی ہے اچھا ہاں کلن کو بچپن سے ہی فوٹوگرپی کا شوق تھا اس کے لئے جیل میں فری ٹائم نے اس میں فوٹوگرپی سیکھ لی اور اب وہ اتنی اچھی فوٹوگرپر بن گئی ہے ساسوما کہ اب وہ اکبار والوں نے اسے نوکری بھی دے دی ہے ہاں دو ہی دن میں اسے جوئن بھی کرنا ہے اور اس کے بعد اسے اپنا گھر بھی ملے گا کب تک وہ یہی رہے گی ہاں ہمارے ساتھ لیکن تو یہ سب کچھ کیسے جانتی ہے رہے میں ہمیشہ اسے چٹھیا جو لکھا کرتی تھی اور وہ ہمیشہ میری چٹھیوں کا فارن جواب دیا کرتی تھی اور تُو نے اس پر بشواس کر لیا یہاں تک کہ اسے یہ انفرمیشن بھی دے دی کہ دسر ایک دن نہ یہاں پر تیرے سسر جی ہوں گے اور نہ ہی تیرے پتی اب دیکھو اس کا کام اور بھی آسان ہو گیا کیسے کھا آپ؟ ہمارا کھون آپ کو لگتا ہے میں جھوڑ بولتی ہوں تو کہاں جھوڑ بول رہی ہے اتنے عقل کہاں ہے تجھ میں چھوٹ تو وہ بول رہی ہے کلن لیکن میں اس کا پیان کامیاب نہیں ہونے دوں گی وہ جاگے گی تب میں جاگوں گی وہ سوئے گی تب بھی میں جاگوں گی چوبیس گھنٹے اڑتہالیس گھنٹے بعد تر گھنٹے آپ جاگتے رہیے میں چلی سونے کیا ہوا؟ دیکھ لیا ہاں آپ کی بہدوری کا نمونہ جاگتے رہو چاسو ماں ارے واہ فائنلی کھانا لگ گیا ڈھنٹڑا این مجھے بہت بھوک لگی ہے تو پھر کھائیے نا پیٹ بھر کے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے کیا؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے ہاں ہاں آپ کی سیوہ کا موقع میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں بھلا تمہیں نہیں چھوڑوں گی کبھی نہیں چھوڑوں گی میں تو موقع ہی نہیں دوں گی میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گی سنلا ایسے کیا کرتی ہے آپ کھلن نے کتنی پیار سے کھانا بنایا ہے آپ کے لئے کھائیے نا نہیں تو اس کا دل ڈوٹ جائے گا اگر میں یہ کھانا کھاؤں گی تو میرا دل رک جائے گا اینسے کچھ نہیں ہوتا لیجی میں آپ کو کھلا دیوں مجھے شاہد سنلا نہیں نہیں چاہیے مجھے مراج ورت ہے آج صبح یہ انڈا کھایا تھا آپ نے ماے ہوتا ہے آج سائٹریڈ ہے نا ہاں دے ایسے کونسے ورت ہے اسے پہل بچھاؤ ورت کہتے ہیں بیری بات مان کی بھی اس ورت کو رکھ لے کیوں تو کیسے کفر زہر ہے کیار ہے تیرا میرا فیوریٹ گانا زہر ہے کہ پیار ہے تیرا چممم تنے کھا لیا ہے مجھے کچھ ہو رہا ہے دیکھ دیکھ تو نیلی پڑ گئی ہے یہ آکھیں اوپر چلتے ہیں تیرا تم گھٹ رہا ہے تو مرنے والی ہے مال دالا مال دالا مال دالا ساس نے مال دالا میں نے مارا میں نے مارا تُو نے مارا میں دھری اس کی ساس ہوں میں جانتی تھی ایک نائک دیدے ضرور ہوگا میری ساس بھی ایسی ہی تھی اس لیے میں داکھو بنی آپ بھی ایسی ہی ہے سبھی ساس ایسی ہی ہوتی ہے نہیں میری ساسی نہیں ہے اس لیے تو میں نے تمہیں بلائی کھلن تاکہ تم دیکھ سکو کہ پیار کرنے والی ساسوما کیسی ہوتی ہے میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تجھے زندہ دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوگی جی ہاں جی ہاں آپ نے میرے جیون پہ جو کہانی لکھی ہے اس کے لیے آپ کو دیو کی ورما اور رادہ ورما کی تصویریں چاہیے سو وہ تو آپ کو مل جائیں گی ہاں ہاں کل سبھے میں ان دونوں کو شوٹ کر دوں گی آج آج تو کر سکتی تھی لیکن موقع ہی نہیں ملا دیو کی ورما تو ہر وقت مجھے گھرتی رہتی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جب ان کا دھیان میرے طرف نہ ہو تب میں انہیں شوٹ کروں نا اسی میں مزا ہے نا ہاں ہاں بلکل آپ کے تو کھلی رہنے چاہیے پکھا ہاں کل سبھے تک کام ہو جائے گا بہو تک سو بچ اٹھنا بہو اٹھا اٹھنا آہا ساسوما سونے دو نا اری تو مت سو جاگ میری بات مان میں کہہ رہے ہوں وہی سچ ہے اچھا وہی سچ ہے اب مجھے سونے دو تو آپس ہو گئی وہ ہمیں شوٹ کرنے والی ہے اچھا کیا اچھا ابھی تو اٹھے گی نہیں تو میں بائٹی بار کے پانے دارے سر پر ڈالوں یا اٹھ اوہ ساسوما اب اتنی پریشان کیوں ہے ارے میں نے ابھی ابھی سنا اس کو کسی کے ساتھ وہ بھون پر بات کر رہی تھی کہ کل صبح ہوتے ہی میں ان دونوں کو شوٹ کروں گی کار پیری ماں یٹ میں کلن کی بات کر رہی ہوں میں نے اس کی باتیں سنی 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 آپ جاگ رہی تھی ہاں میں بالکل الٹ تھی تو پھر یہ سپنا آپ نے کیسے دیکھا یہ سپنا نہیں ہے وہ یہ حقیقت ہے دیکھ تیرے بغل میں دیکھ کلن یہی سوئی تھی تیرے بغل میں اب کہا ہے وہ بول کہا ہے وہ میں اپنے پسٹول میں گولیاں بھر رہی ہے آپ نے دیکھا نہیں اگزائٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا مگر یہی اس کا پلان ہے تو یہ یقین نہیں ہو رہے چل میرے ساتھ چل اور دیکھ تو اپنے آنکھوں سے دیکھ چل اٹھو یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے تو ضرور کئی چھک کر ہم پر نشا نہ لگے پہتی ہوگی ہلو میں آپی کو ڈونڈ رہی تھی کیوں 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 نہیں نہیں آ رہی کل صبح ایک جنوری کام ہے اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی یہ تو سوئی ہوئی تھی سوچا آپ اگر جاگی ہے تو آپی کے ساتھ ٹائم پاس کر لو تو یہ سب کچھ تم ٹائم پاس کرنے کے لئے کر رہی تھی کیا سب کچھ کیا سب کچھ ساسوما کہہ رہی ہے کہ تم ہمیں شوٹ کرنے والی ہو تو آپ کو پتا چل گیا کیا تم بارے میں شوٹ کرنے والی ہو لیکن آپ کو پتا تم فون پر بات کر رہی تھی نا تب ساسوما نے سن گیا اب تو سارا مزا ہی نکل جائے گا تمہیں شوٹ کرنے کا کوئی سسپینس ہی نہیں رہا آنکھیں کھلی ہوئی پھر اب جب تمہیں پتا چل ہی گیا ہے تو کل کرے سو آج کر آج کرے سو اب ابھی میں ذرا اپنے ہتھیار لے آتی ہوں ہم کے بینا تمہیں شوٹ کریں نہیں پاؤں گی نا سب کھا بھو رانی اب کیا کریں بھو چلے 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 بھو چلے بھو چلے Of 지금 ready ریڈی؟ نو 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 ریڈی تو ریڈی ہو جاؤ نا یہ بیگرانڈ اچھا نہیں لگ رہا ہے لگتا ہے تم دونوں بھاگدی کی کوشش کر رہے ہو یہ 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 بیگرانڈ اچھا لگتا ہے چولے کے سامنے لگے گا کام کرتے کرتے میں نے تم دونوں کو شوٹ کر دیا چلو جلدی آؤ جلدی جلدی یہاں کلے میں مر گئی کلے میں مجھ پر گولی چلائی گولی؟ ہاں ہاں کلن تُنہیں یہ کیوں کی اور کلی کلی تُنہیں مجھ پر گولی چلائی میرے آنکھوں کے سامنے ایک بڑی روشنی آئی ایسے کہ جیسے بجلی چمکتی اور گولی گولی میرے سر سے آر پار ہو گئی لیکن خون کیوں نہیں نکل رہا ہے اس کا مطلب میں مری نہیں میں مری نہیں میں بچ گئی ساسو ماں بچ گئی کہ کلے میں جو گن آپ پر چلائی وہ گن گن نہیں تھی وہ فلاش گن تھی کیمیرا کی کیمیرا کی فلاش کا مطلب ریال گن نہیں تو آپ کو کیا لگا میں آپ کو گن سے شوٹ کرنے والی تھی ہاں ہاں نا نا میرا مطلب ہاں نا ساسو ماں کیا آپ کو ابھی بھی وشواس نہیں ہوتا کہ کلن اب کبھی بھی کسی پر گولی نہیں چلائے گی لگتا ہے میرا عتید کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا نہیں کلن بھول جاؤ اپنے عتید کو تمہارا بھوشش تمہارے سامنے ہے آج تمہارا نیا جنم ہوا ہے آج وجیہ دشمی کے دن اچھائی اور برائی کی بیچ میں چل رہی لڑائی میں اچھائی کی جیت ہوئی تھی جس طرح شریرام چندر جی نے راوڑ کو نہیں اس کی برائیوں کو مار ڈالا تھا اسی طرح تم نے بھی تمہاری برائیوں کو مار ڈالا ہے تم جیت گئی ہو کلن ہاں تم جیت گئی ہو مجھے ماف کر دو تمہارے اندر کا راوڑ مر چکا ہے لیکن میرے اندر کا شک راوڑ ابھی تک زندہ ہے کون مارے گا اس سے کون مارے گا اچھائی اور برائی کی بیچ کی لڑائی میں جیت ہمیشہ اچھائی کی ہوتی ہے ارے جا جا آج تک بہو کے ہاتھوں ساس کبھی نہیں مری ہے اتحاس اس بات کا گواہ ہے ساس کے ہاتھوں ہی ہمیشہ بہو کی موت ہوئی ہے موسیقا موسیقا موسیقا